بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم بی ایس زوالوجی سمیسٹر سکس کے سٹوڈنٹس کا لیکچر نمبر فورٹین آج کے لیکچر کا ہمارا ٹوپک سٹینڈر ایرر سٹینڈر ایرر ہم لوگ کیوں یوز کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن اور اس کے فارمولہ آج کے لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے تو سٹینڈر ایرر کی بیسک ڈیفینیشن اس پر موو کرتے ہیں سٹینڈر ایرر is the standard deviation of the sampling distribution of an estimator ٹھیک ہے جی سٹینڈر ایویشن ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے سٹینڈر ایرر بیسکلی سٹینڈر ایویشن ہوتا ہے سمپلنگ ڈسٹیبیشن کا ہم لوگ سمپلنگ ڈسٹیبیشن جو بناتے ہیں سمپلنگ ڈسٹیبیشن جو ہے وہ arithmetic mean کا بنا سکتے ہیں proportion کا بنا سکتے ہیں variance کا بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اور other quantities ہیں ان کا بھی ہم سمپلنگ ڈسٹیبیشن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس سمپلنگ ڈسٹیبیشن کا اگر ہم standard deviation find کریں ٹھیک ہے تو standard deviation جو find کیا جاتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ standard error بولتے ہیں ٹھیک ہے جی تو standard error basically standard deviation ہی ہوتا ہے لیکن یہ ہم جو ہے وہ data set کا find نہیں کرتے یہ ہم sampling distribution کا find کرتے ہیں when we calculate standard error of estimate کب ہم جو ہے وہ standard error of estimate جو ہے find out کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے the observed value of x, y do not fall on regression line but scatter away from it ٹھیک ہے یعنی کہ جب آپ کے بعد suppose دو طرح کی values ہوں گی paired of observations آپ کو given ہوں گی data set میں اس صورت میں جب ان دونوں values کو اگر آپ graph paper پر draw کرتے ہیں draw کرنے پر جو ہے ان میں بہت زیادہ scatterness scatterness جو ہے وہ پائی جاتی ہے ہر value جو ہے وہ دوسری value سے بہت زیادہ فاصلے پر ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں ہم جو ہے اس کا standard error جو ہے وہ find out کرتے ہیں اس کی جو category ہے standard error کی اس میں ہم جو ہے وہ standard deviation بھی find کر سکتے ہیں variance بھی find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس scatterness کو میر کرنے کے لیے جو degree use کی جاتی ہے اس degree کو جو ہے وہ ہم standard error جو ہے وہ بولتے ہیں the degree of scatter of the observed value about the regression line is mayored known as standard deviation of regression or standard error of estimate of y on x ٹھیک ہے جی یہ standard error جو ہے یہ ہم لوگ discuss کر رہے ہیں regression line کے لیے regression line کے لیے جو ہے وہ standard error الہدہ سے find کیا جاتا ہے اور sampling distribution کے لیے جو ہے standard error جو ہے الہدہ سے جو ہے وہ find کیا جاتا ہے آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے regression کا جو standard error ہے اس کو discuss کرنا ہے next lecture میں انشاءاللہ ہم sampling distribution کے standard error کو جو ہے وہ discuss کریں گے جو ہے رگریشن لائن ہم جو ہے جو fit کرتے ہیں ہمارے پاس دو period of observation given ہوتی ہیں numerical form میں ان کو ہم use کر کے ایک regression line جو ہے وہ fit کر لیتے ہیں اس کے بعد regression line کو جب graph paper پر plot لٹ کیا جاتے تو اس graph paper پر values جو ہے وہ اگر regression line کے اوپر جو ہے وہ لائی کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا standard error جو ہے ون کی equal اس کا answer آرہ ہے اور اگر وہ regression line پر fall نہیں کرتی ٹھیک ہے جی تو پھر ہم جو ہے وہ اس کو calculate کرتے ہے کہ regression line سے values کتنے distance پر موجود ہیں اس distance کو میر کرنے کے لئے جو quantity use کرتے ہیں اس کو standard error جو ہے وہ بولتے ہیں for population data it is denoted by sigma y dot x and for sample data s y dot x ٹھیک ہے جی population کے لئے جو ہے وہ علیدہ سے standard error find کیا جاتا ہے اور sample کے لئے جو ہے وہ علیدہ سے find کیا جاتا ہے population data جو ہے وہ بہت کم use کرتے ہیں لیکن sample data جو ہے وہ آپ کو given ہوتا ہے اسی پر ہم اسے apply کریں گے تو اس کی فارمولے پر چلتے small x y dot x is equal to submission into y minus y hat squared divided by n minus 2 اور سارے کا scale root یہ standard error جو ہے اس کا فارمولہ جو ہے standard error کا جو ہے فارمولہ basic فارمولہ n minus 2 number of observation میں سے آپ نے variables کی جو تعداد اس کو minus کردیں دو variable تو n minus 2 کردیں 3 variable تو n minus 3 کردیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ جو ہے اس کو standard error کو calculate کر سکتے فار regression line ٹھیک ہے regression میں ہم standard error اس طرح سے find کرتے ہیں جبکہ sampling distribution کے لیے اس کا کچھ الادہ فارمول ہے ٹھیک جی this standard error of estimate will be zero when all observed values fall on the regression line یعنی کہ جب ساری کی ساری values جو ہیں وہ آپ کی regression line پر fall کریں گی تو آپ کا standard error جو ہے اس کا answer zero کے equal آ جائے گا ٹھیک ہے standard error اس کے بعد یہ range ہے کی ranges of standard error of estimate y head plus minus s y dot x is equal to 68% یعنی کہ یہ range اگر ہم confident یہ interval use کریں گے تو 68% values اس interval میں لائے کریں گے y head plus minus 2 into s y dot x is equal to 95% value جو ہے وہ اس interval میں لائے کریں گی y head plus minus 3 s y dot x is equal to 99% اور اگر ہم standard error کو 3 سے multiply کرتے ہیں اور یہ interval ہمارا بن جائے گا تو اس میں 100% value جو ہے وہ آپ کی لائے کریں گی ٹھیک ہے جی standard error basically standard deviation ہی ہوتا ہے لیکن find out کر سکتے ہیں اور sampling distribution میں find out کر سکتے ہیں آج ہم لوگوں نے regression line کے لئے جو standard error use کرتے ہیں اس کو discuss کی ہے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم sampling distribution کے standard error کو discuss کریں گے امید ہے کہ آپ کو آج کے standard error کی جو سمجھ آگی ہوگی تھنک کی ویری مچ